روامی کے اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عدیل اپنے اببہ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ لوگ رباب کے گھر شفٹ ہو رہے ہیں اس کے اببہ صاف صاف انکار کر دیتے ہیں کہ کہ انہائیت غرط مند انسان ہے وہ کہتے ہیں رباب کے کتنے حسانات ہیں ہم پر میں مزید حسانوں کے بہت طلب نہیں دبنا چاہتا کیا ہو گیا ہے تمہیں عدیل اس طرح کیا میں اپنی بہو کے گھر جا کر رہوں گا عدیل کہتا ہے کہ اببہ اس کے تو اتنی میٹنگز ہوتی ہیں ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور عباب نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر رکھ سکتا ہوں عدیل کی لالچی امی وہ تو کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو پرانی باتیں لے کر کے بیٹھ چکے ہیں ہماری بہو ہمارا بہت کرتی ہے پہلے ہمارے لیے گاڑی لینا پھر اتنے بڑے بنگلے میں ہمیں رہنے کے لیے اجازت دینا آپ کو بس وہاں پر چلنا ہوگا عدیل اپنے ماں باپ کو گاڑی میں بٹھاتا ہے وہ لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے ابا تو مصطفیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کے مو پر تھپڑ مارا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ یہی سوچتے رہتے ہیں تبکہ عدیل کی لالچی امی وہ تو یہ دیکھا خوش ہوتی رہتی ہے کہ کتنے بڑی گاڑی ہے اور بنگلے کے قریب پہنچتے ساتھ تھی وہ کہتی ہے کہ اتنے بڑے بنگلے میں رہتے ہو تو مدیل نہ بڑا بنگلہ ہے اندر تو نوکر چاکر بھی ہوں گے نا عدیل کہتا ہے کہ ہاں می اندر آپ چلیں تو صحیح روباب نے ہر چیز کو بہت عبصورتی سے سجایا ہوا ہے انہیں نہیں معلوم کہ اندر کیا تماشا ہونے والا ہے جب اس کے امابہ اندر جاتے ہیں تو روباب دروازے پر کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنے بیک پیک کر کے کیوں آ چکے ہیں آپ لوگوں کو کس نے اجازت دی ہے یہاں پر آنے کی میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ کی طرح کے میڈر کلاس لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جہاں پر دولت نظر آئی ان کے پیچھے پڑ گئے عدیل کہتا ہے کیا ہوگے ہے روباب تمہیں کیسے باتیں کر رہی ہو میرے ماں باپ کے انسلٹ کر رہی ہو تم اور میں ان کی انسلٹ برداش نہیں کر سکتا روباب کہتی ہے کہ میں نے ان کے انسلٹ کی ہی کب ہے میں تو بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے میری بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں میں ان کو کیا مو دکھاؤں گی کہ اس طرح کے لوگوں کو میں نے اپنے گھر میں ایک جگہ دی ہوئی ہے دیل کہتا ہے کہ انف روباب بس بہت ہو گیا کہ اب بھی کہتے ہیں کہ روباب بیٹا ہم تمہارے گھر میں نہیں رہیں گے لیکن جو الفاظ تم نے ہمارے لئے چوز کیا ہے وہ بالکل غلط ہے میں تو عدیل سے کہتا رہا تھا کہ میں یہاں پر نہیں آنا چاہتا کیونکہ بہو کے پیسے پر زنگیں گزارنا یہ زیب نہیں دیتا ہمیں لیکن عدیل ہی ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے لیکن تمہارے مو سے اس طرح کے الفاظ انگر کافی دل دکھا ہے ہمارا روباب کہتی ہے کہ آپ کا اپنے بیٹے کے بارے میں کیا حیال ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کیا آپ حقیقت جانتے ہیں اس کے ابا کہتے ہیں عدیل کیا کیا ہے تم نے روباب کہتی ہے کہ یہ کیا بتائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے کیا حرکت کی ہے پہلے شرجینہ کو شوڑ کر مجھ سے شادی کا پلان بنایا میرا پیسہ دیکھا میری دولت ہڑک کرنا چاہیے یہ سنگا دل دنگ رہ جاتا ہے روباب مزید کہتی ہے کہ آپ نتاشا کے ساتھ مل کر اس کے ساتھ افیر چلا رہا ہے مجھے چھوڑنے کی پلاننگ اور نتاشا کے ساتھ دوسری شادی کہ آپ کے بیٹے کو کافی باری پڑے گی اس کی قیمت عدیل تمہیں چکانی ہوگی اس کے ابا یسون کا دنگ رہ جاتے ہیں